توشہ خانہ سکینڈل میں عمران خان کے گرد گھیرہ تنگ پی ڈی ایم نے الیکشن کمیشن میں ریفرنس دائر کر دیا موقف اپنایا چیرمن تحریک انصاف نے توشہ خانہ سے ملنے والے تحائف ظاہر نہیں کیے آرٹیکل باسر ترے سٹھ کے تحت نا اہل قرار دیا جائے ففاقی وزیر آیاز صادق کی طرف سے بھیجے گئے ریفرنس پر عمل ہوگا ذرائع کے مطابق سپیکر نے ریفرنس پر وزیر آزم اور آصف زرداری کو احتماد میں لے لیا قانونی ماہرین کا کہنا ہے عمران خان آرٹیکل باسرٹ کے تحت نا اہل ہو سکتے ہیں ممنوع فننگ کیس میں فیصلے کے بعد پی ٹی آئی کی الیکشن کمیشن پر دباؤ ڈالنے کی حکمت عملی چیف الیکشن کمیشنر کے خلاف سپریم جیڈیشنل کانسل میں ریفرنس بھیجوا دیا وقف اپنایا سکندر سلطان راجہ جان بوجھ کر بد انتظامی کر رہے ہیں انہیں عہدے سے ہٹایا جائے احتجاج کی کال بھی دے دی کارکنوں کو آج شام چھے بجے ایف لائن پارک پہنچنے کی ہدایت عمران خان شام سات بجے ویڈیو لنک کے ذریعے خطاب کریں گے آئینی اداروں کے فیصلوں کے خلاف سرکوں پر احتجاج کی کوئی گنجائش نہیں وفاقی وزیر داخلہ رانہ سناللہ نے خبردار کر دیا کوئی کہا پر امن احتجاج کی اجازت ہے ریڈ زون میں آئے تو سختی سے نمتا جائے گا شریح رحمان نے ایبسلوٹلی نوٹ کہہ دیا کہا الیکشن کمیشن کے خلاف احتجاج کا کوئی جواز نہیں یہ لوگ این ارو ڈھونڈ رہے ہیں بہت ہو چکا جلاو گھراو کی اجازت نہیں دیں گے آج کابینہ جو بھی فیصلہ کرے گی وہ متفقہ ہوگا حلکی معیوشت کے لیے ایک اور اچھی خبر سعودی عرب نے پاکستان کو مواخر ادائیگی پر تیل کی اضافی سہولت دینے کی حامی بھر لی حکام وزارت خزانہ کے مطابق برادر ملک نے بازابتہ طور پر آگاہ کر دیا ہے اعلان وہ خود کریں گے تیل کی سہولت ایک عرب بیس کروڑ ڈالر سے بڑھ کر دو عرب چالس کروڑ ڈالر ہونے کا امکان عالمی ونڈی میں خام تیل کی قیمتوں میں گراوٹ پانچ ماہ کی کم ترین سطح 96 ڈالر پر آگئی ایک ہفتے میں خام تیل تیرہ ڈالر فی بیرل سستا ہو چکا ہے روپے کے مقابلے میں ڈالر کا زوال جاری انٹر بینک میں ڈالر 225 ڈالر اور اوپن مارکٹ میں 222 ڈالر میں فروغ پاکستان سٹاک ایکسچینج میں تیزی ہنورڈ انڈیکس 374 پوائنٹس اضافہ کے بعد اکتالیس ہزار چار سو تن تالیس پوائنٹس پر جا پہنچا دیرہ مہربانی آپ کو یہاں دیکھ کر بہت خوشی ہوئی ستر سال ہو گئے یہاں کوئی وزیر آزم نہیں آیا وزیر آزم شہباز شریفہ خیبر پختونخواہ میں بارشوں اور سیلاب سے متاثرہ علاقوں کا دورہ متاثرین سے ملاقات ایک بزرگ وزیر آزم سے بات کرتے ہوئے رو پڑے شہباز شریفہ ہر ممکن مدد کی یقین دہانی کرائی وزیر آزم بچوں کے ساتھ بھی گھل مل گئے میڈیا سے گفتگو میں کہا آج ہم معاشی طور پر آئی ایو ایف کے غلام ہیں 75 سالوں میں ملک کو کیا دیا آج ہمیں اپنے گربانوں میں جھانکنا ہوگا اور لاہور سمیت ملک بھر میں دوائوں کی شدید قلت جان بچانے والی نوے سے زائد عدویات مارکٹ سے غائب ہو گئیں بخار اور سردرد کی گولیاں تک نہیں مل رہی مریضوں کو شدید مشکلات کا سامنا دوائیں بنانے والی کمپنیوں کا کہنا ہے خام مال مہگا ہو چکا ہے حکومت کی مقرر کردہ قیمتوں پر دوائیں نہیں بنا سکتے دوائوں کی قیمتوں میں 40% اضافے کا مطالبہ کر دیا